ہیلو ایوریون اینڈ ویلکم ٹو مائی فرسٹ ویلاغ ابھی ابھی سو کے اٹھم تو آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی ہیں اور اسی منوس چہرے کے ساتھ پہلے ہم چلتے ہیں ٹوائلٹ اور وہاں ہم کریں گے ٹٹی تو جی میں نے اپنی تشریف کموٹ پہ رکھ دی اور اب ہم سارے لوگ مل کے زور لگائیں گے لیول پھٹ گئی پی ایمٹی رب پی ایمٹی تو نہ پھٹی یہ تو گانڈ پھٹی کسی کی یہ تو شو والی بواسیر ہو گئی ہاں تو جی ٹٹی بٹی سفاری گو کر اب ہم لوگ کچن میں آگئے ہیں اور آج ہم ناشتہ خود بنائیں گے اور ہمارا چھوٹا بھائی ہماری مدد کرے گا لگ گئے لوڑے جل بٹا دو انڈے دے جلدی سے میں کدھر سے دوں انڈے میں انسان ہوں بھے فریج میں سے دے ہو لوڑو تو ایسا بولو نا فریج میں سے دینے دو اور کہاں سے دیتا ہے تو بھڑوے ہاں بھائی ہاں فرائی کھائے گا یا آملیٹ میں انڈا گھوٹالا کھاؤں گا بھے ناشتے میں انڈا گھوٹالا کون کھاتا بھائی کوئی کھائے یا نہ کھائے میں کھاؤں گا جیسی تیری مرضی بھائی تو جی شروع کرتے ہیں کون ہے بھوسڑی کا وہاں دو گئی مٹھل بنے گی یہ کنڈا نہیں ٹوٹ رہا بھے اس کا تو باب بھی ٹوٹے گا ابو اے میرے ابو ابے انسان کا بچہ بن ابو ابے کس کا انڈا لے آیا تو یہ مرگی کا ہے بھے مرگی کے چال چلن کچھ صحیح نہیں لگ رہے میرے کو میری ماں کے کرکٹر پر شک کرتا ہے تیری ماں کا بھو تمہارا بھائی بھائی انڈا گھوٹالا کھلا دو بھے بڑی بغیرت انسان ہے تو یہاں گانڈ گھوٹالا ہو گیا اور تیر کو انڈے گھوٹالے کی پڑی ہے یہ لے دو سو روپے چار پراتھے دو انڈے لیا ہوتل سے پبلک کو بولیں گے ہم نے خود بنایا تو جی ناشتے واشتے سے فارغ ہو گئے ہیں کام دھندہ لند کوئی نہیں ہمارے پاس اور اگر ہوتا بھی تو ہم نے کونسا کرنا تھا اور ویسے بھی آج رات کو تو ہمارے دوست کی شادی ہے تو چل کے بھر آپ بال وال کٹھوا کر آتے ہیں ہاں بھے مشتاق بھائی کاٹ دو ہمارے بھی بال وال نیچے تو اتارو پہ لے بھائی سر کے بال کٹھوانے ہیں بھائی بھو سڑی کے چشمہ اتارنے کا کہہ رہا ہوں پورا بھولا کروں نا یار ہاں بھائی کونسے سٹائل بناوں بنا دو کوئی لیٹس سٹائل جو مارکٹ میں چل رہا ہو آج کل لو پھر بھائی کتھا برا لگ رہا ہے بھڑو بھائی یہ کونسے سٹائل بنا دیا مجھتاق بھائی یہ 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 تو یہ ہے تین تلوار سٹائل یہ نیا آیا بھی مارکٹ میں بھائی میں کھارا در پہ رہتا ہم تم نے تین تلوار سٹائل بنا دیا بھائی کسم سے اتتے پیارے لگ رہے ہو جہاں بھی جاؤ گے بچے پانی کی تھیلیاں پھاڑیں گے تمہارے سر پہ تو میرا مطلب ہے کہ بچہ بچہ تعریف کرے گا تمہارے سر کی پیسے کتے ہوئے تمہارے چھوڑ بھائی تو جگرے اپنا ہاں تو جی بال وال کٹوالی ہیں میں ذرا گھر کی طرف نکلتا ہم تیاری بھی کرنی ہے تو شام کو شادی میں چھوڑ بھائی بھائی چھوڑ بھائی کی طرف چھوڑ بھائی چھوڑ چھوڑ了 چھوڑ 수адцu شب م해 اسے ہم غڑا دولہ لے کے چاہاں ہوش میں آجائے ہو بڑھے مچاو روک جا وہاں بڑھوے روک جا تیری ماں کا ریس والا گھوڑا لیا برا دیا مرتبی بریک لگا اس کا تیرا بریک کاؤں ہوتا اس کا بیٹا ہینڈ بریک ہوتا ہے نیچے چوبے بہت ہڑی گے چوب سنجھ میری گاڑی کے بو نٹ پہ جمپ لگا پاگل ہوگیاں مروایا گا کیا کچھ نہیں ہوگا تیرے کو دیکھے کچھ نہیں هوگا تیرے کو فاست んで فیوریس دیکھئے تُنے ہاں بس اسی کی طرح لگا بے نہیں ہوگا میرے سے ابے کود ورنہ یہ گھوڑا تجھے گھدے کی موت مروا دے گا گیا دولا گھٹر میں تیری گان پھاڑ دوں گا تو فرینڈ اس وقت بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے ہمارا دوست آئی سیو میں موجود ہے انتہائی زخمی آلت میں اس کا آپریشن چل رہا ہے اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیا آگے بتاتے ہیں اوہو لگا ڈاکٹر صاحب آگئے بھائی ممارا کو لڑکا ہوا ہے اوہو سوری یہ تو کسی اور کی رپورٹ ہے بھائی آپ کا لونڈا بلکل صحیح سا لامت ہے بس سر کے پل گرنے کی وجہ سے اس کی گانڈ کے اڈر ٹھوڑ گئی ہے ہم نے پوری گانڈ پہ پلسٹر چڑھا دیا ہے کچھ ہی بہینوں پہ صحیح ہو جائیں گے آپ چاہے تو جا کے ان سے مل سکتے ہیں تو فرینڈس اچھی رپورٹ یہ ہے کہ ہمارا دوست اس طرح صحیح سلامت ہے تو چل کے ذرف سے ملتے ہیں یہ کیا اور ہے بھائی بھائی دوکٹر صاحب نے پلسٹر تو چڑھا دیا لیکن ٹٹی کرنے کی جگہ نہیں چھوڑی یہ بھائی دارہ رسطہ نکال رہے ہیں بھائی دارہ دھیان سے کرنا ٹینشن ہی نہیں لو استاد ہم پرانے کاری کر رہے ہیں پپو پلمبر نام پوچھ لے نا کسی سے بھی تو فرینڈس آج کے ویلوگ کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں امید کرتا ہم یہ ویلوگ آپ کو بالکل پسند نہیں آیا ہوگا لیکن اسی طرح کے گھٹیا ویلوگ کے ساتھ میں آپ کے صدمت میں آزیر ہوتا رہوں گا جب تک کے لئے اجازت دیجئے